ناظرین راہل گاندھی اپنے جمہوں کے دورے کو لے کر چرچہ میں بنے ہوئے ہیں راہل گاندھی نے کل ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں حاضری لگائے جائے ماتا دی کے نارے کے ساتھ آگے بڑھتے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وارل ہو رہا ہے کانگریس کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے بھی اسے شیئر کیا گیا ہے کٹرہ سے پیدل ہی ماتا کے در پر پہنچنے والے راہل گاندھی کی سادگی لوگوں کو خوب پسند آئے ملک کے لیے خوشحالی اور ترقی کے دعا کے بعد راہل گاندھی جمہوں لوٹا ہے کٹرہ سے جمہوں لوٹنے کے بعد راہل گاندھی نے جمہوں میں کانگریس ورکرز کو خطاب کیا جمہوں کشمیر کانگریس کی جانب سے منعقد آفیس بیرر سم میلن کو خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر جم کر نشانہ سادھا اس دوران وہ ماتا ویشنو دیوی کی بھگتی میں جوبے نظر آئے مرکزی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے بھی راہل نے ماتا کے تین روپوں کا ہی اسکرائب کیا اس کے لیے ہی کشمیری پندیتوں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنے رشتوں اور کنبوں کو بھی یاد کیا انہوں نے کہا کہ جب بھی میں جمہوں کشمیر آتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں گھر آ گیا ہوں میرا خاندان جمہوں کشمیر کا پرانا رشتہ ہے موسیقی 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 جس کو ہم درگا ماں کہتے ہیں درگا کیا ہے درگا ماں مطلب وہ شکتی جو رکشہ کرتی ہے سی بولا ٹھیک ہے لکشمی کے ہم پوجا کرتے ہیں لکشمی شکت کہاں سے آتا ہے نہیں نہیں یہ گلت ہے یہ لکشمی نہیں ہے لکشمی کا مطلب وہ شکتی جو لکش کو پورا کرتی ہے اگر آپ کا اگر آپ کا لکش پیسہ ہے تو پھر جو آپ نے بولا وہ سہی ہے اگر آپ کا لکش کوئی ہو کچھ اور ہے تو اس لکش کو پورا کرنے کا کام جو شکتی کام کرتی ہے اس کو ہم لکشمی کہتے ہیں اور سرسوٹی وہ بھی ایک شکتی ہے ویدیہ کیا نولیج جس کو ہم کہتے ہیں وہ سرسوٹی ہے تو یہ تین شکتیاں ہیں اور جب یہ تین شکتیاں گھر میں ہوتی ہے دیش میں ہوتی ہے تو دیش کی ترکی ہوتی ہے اب آپ بتائیے نوٹ بندی سے ہندوستان میں مہ لکشمی کی شکتی بڑی اگھتی جب ہندوستان کے ہر انسٹیٹیوشن میں ہر کالیج میں ہر سکول میں آرے سے اس کا بھی اکتی بیٹھایا جاتا ہے تو سرسوٹی ماتا کی شکتی بڑھتی ہے یا بڑھتی ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے اب دوسرے طریقے سے بولتا ہوں جب کانگریس تاتی نے منرے گا لاغو کیا لکشمی کی شکتی بڑی یا بھتی جب کانگریس پارٹی نے ہندوستان کا نو پرتشک جی بی پی گروہ ترے دیا لکشمی کی شکتی بڑی یا بھتی درگا کی شکتی بڑی یا بھتی سرکوپی کی شکتی بڑی یا بھتی تو یہ ہو کیا آپ کے ساتھ کیا کیا سب سے پہلے جو میں نے بولا آپ کا جو کمپسٹ کلچر تھا اس پر آکرمن کیا جو آپ میں بھائیچارہ تھا پیار تھا اس پر آکرمن کیا آپ کو کمزور کیا اور پھر آپ کا سکیٹھوٹ لیا سیدھا سا سوال آپ کا سکیٹھوٹ گیا لکشمی کی شکتی بڑی یا بھتی سرکوپی کی شکتی بڑی یا بھتی درگا کی شکتی بڑی یا بھتی ناظرین آپ کو بتا دے کہ جمہو کشمیر میں راہل گاندھی پہنچے ہوئے ہیں جمہو سے اب وہ کٹرا لوٹے ہیں جس کے بعد انہوں نے کانگریس ورکرز کو خطاب کیا جمہو کشمیر کانگریس کی جانب سے منعقد آفیس بیرر سمیلن کو راہل گاندھی نے خطاب کیا اور اس دوران وہ مرکزی سرکار پر حملہ ور نظر آئے اسی کے ساتھ انہوں نے اس وقت راہل گاندھی عقیدت کی جو لہر ہوتی ہے اس میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے نظر آئے راہل نے ماتہ کے تینوں روپوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے ہی جو کارکنان ہیں انہیں خطاب کیا اور کانگریس پارٹی کا جو پیغام ہے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ جب بھی میں جمہو کشمیر آتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں انہوں نے اپنے خاندان کا جمہو کشمیر سے پورانا رشتہ بتا ہے آپ کو بتا دے کہ خطاب کے دوران بڑی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں کانگریس کارکنان یہاں پہنچے تھے اور راہل گاندھی کے خطاب کو کانگریس کارکنان نے سنا اور بڑے ہی جوش میں وہ سب نظر آئے تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں راہل گاندھی اس وقت کٹرا میں موجود ہے جہاں پر انہوں نے کانگریس ورکرز کو خطاب کیا جمہو کشمیر کانگریس کی جانب سے منقید آفیس بیرر سمیلن میں راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر جم کر نشانہ سادھا اس وران وہ ماتا ویشنو دیوی کی بھکتی میں بھی ڈوبے ہوئے نظر آئے مرکزی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے راہل گاندھی نے ماتا کے ہی تینوں روپوں کو ڈسکرائب کیا ناظرین اس پر تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے نمائندہ جتندر نورا جتندر میں آپ سے جانا چاہتی ہوں راہل گاندھی کٹرا پہنچ چکے ہیں انہوں نے اپنے کارکنان کو خطاب کیا اس کے علاوہ کیا کچھ خبر ہے اس حوالے سے راہل گاندھی کل جنمو میں پہنچے کے ہی نا کہیں دیکھا جائے کل ماتا کشنی دیوی کے درواز میں پاہلے لہی گئے اس کے دراؤن لوگوں سے بات بھی کی اس کے بات بات چی جائے سو درسل کر کے آج ہی شبہ جب ساڑے بارے کے قریب وہ اپنے سنی کی بات کریں گرنیٹو کراکس کی بات کریں وہاں پہنچے جتنے بھی لوگ آئے کانسل پارٹی کے بڑے لیڈروں کے بات کریں جہاں جمو ک سنی کی بات جمو اس بات کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور ان سے بہت دیکھیں جائے تو انہ نے سامسور سے کہا کہ میں جمو کشمیری کا ہوں میں کشمیری پندی جہاں کہیں نہ کہیں تو جمو کشمیری سے میرا لینا دینا ہے پرکوں کے لینا دینا ہے اس کو لے کر انہ نے کافی چسے بیان دی اس کے بعد بڑی بات کہیں کٹا مہدو کشنی کی بات ملتا ہے کہ میں ایک کشمیری پندیت ہوں اگر کشمیری پندیت کو کوئی حق نہیں ملتا ہے اس کے دلانے کے لیے میں دکھول تیار ہوں ایسے گھرانے کی ضرورتی ہے کہیں گے یہ سواسن دیتے ہوئے نظر آئے کہ میرا جب کشمیری میں دیکھا جائے تو تیسو ستر کے پاس پہلا دور آئے اس کے بعد اس کے بات کریں وہ کشمیری تھے اور آج نو دس کو جمہوں نے کہیں نہیں دیکھا جائے کہ میں لے جہاں چاہتا ہوں کیونکہ میرے کو وہاں سے دیکھنا بہت ضروری ہے یہ باتیں چاہتے ہوئے وہ آج ساڑی پیلوٹی پرائیسٹر جہاں سے چلے گئے جی ایک لہر ہو جاتی ہے راہل گاندھی آئے وہاں پر بڑی تعداد میں کارکنان موجود رہے تو کس طرح کا نظارہ کس طرح کا رخ کانگریس کا ماں نظر آ رہا ہے اس وقت کبھوں کے لارے اونہ کا د الخادمی اس کے پرستان ہی کے لئے گھو بڑک دیکھ لیا دی کہ بات کریں تو بہت کفی جوٹ تھا جب بہتlectric بات این رہا اورو ہل گاندی دی تند آرے این رویه جندا سے نارے اور کانگریس یونکہ لگائیں کہی نہیں دیکھا جائے تو جب راہا اورũل گاندیپ بشک سوٹ کریں تو باتل بardیکس جنت باتل بات یہ بارتحسن ہوتا ہے ہیں کہ جو بھی کام ہوئے کانگریسی توب democr are بہت شکریہ آپ کا تمام معلومات ہم تک پہنچانے کے لئے